ظاہر سی باتیں انسان کسی بھی سماج میں رہیں گا تو اس کے زندگی کے اندر دو ایسے حالات ہیں دو ایسے معاملات ہیں کہ اس کے زندگی میں وہ دو معاملات گزر نہیں والے ہیں اور کوئی بھی انسان یہ دو حالات سے مستثنہ exceptionل نہیں ہوتا ہے ایک حالات ہےیا ایک جذبہ ہے یا ایک اظہار ہے وہے خوشی اور دوسرا ہے غم خوشی اور غم دو ایسے جذبات ہیں جس سے کوئی انسان خالی نہیں ہے مطلب ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کوئی انسانی سماج اس سے پرے نہیں مطلب ایسا کوئی انسانی سماج نہیں ملے گا جہاں آپ کو یہ سننے کو ملے کی خوشی نہیں مناتے اور ان کے از غم نہیں ہے مطلب ہر انسان اور ہر انسانی سماج میں کچھ نہ کچھ طریقہ خوشی بنانے کا اور کچھ نہ کچھ طریقہ غم منانے کا ہوتا ہی ہے اس لیے کہ یہ انسانی فطرت کا ایک جذبہ ہے یہ ایک فطری جذبہ ہے کہ انسان کچھ چیزوں پر خوش ہوتا ہے اور کچھ چیزوں پر غمگین ہوتا ہے سمجھ رہے بات کو اب خوشی کیا ہے خوشی کا جذبہ کیا ہے میں سمجھتا آپ سب جانتے ہیں خوشی مطلب اندر سے ایک طرح کا اتمنان جس کو انسان محسوس کر سکتا ہے کیونکہ اگر میں خوشی کو بیان کرنا چاہوں تو خوشی کے لیے اس کا تعریف دینا پڑیں گی وہ ایسا کام جسے کرنے سے انسان خوش ہو جائے یہ خوشی ہے ہیپینس ہیپینس کیا ہے اس میں چلا جاتا ہے وہ ہیپی ہو جاتا ہے تو گویا اس کے تعریف مشکل ہے اس لیے کہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان فیل کر سکتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے خوشی جس کو بلتا ہے میں سمجھتا ہوں اردو زبانے بہت واضح اس کا معنی ہے کہ خوشی کیا ہوتی ہے آپ کسی حالات سے کسی واقعے سے کسی جسو کہیں گے چیز سے کوئی چیز کی ملنے سے یا کسی کام کی ہو جانے سے جو ایک جذبہ اندر سے آتا ہے اس لیے کہتے ہیں خوشی یاد رکھی اس لیے کہتے ہیں خوشی تو خوشی ایک ایسا جذبہ ہے جو کوئی انسانی سماج اس سے مستثنہ نہیں ہے کوئی انسان زندگی میں اس سے ایکسپشنل نہیں ہوتا ہے سب کے ساتھ زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی وہ غمگین ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ